اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد فیاض اور اس ٹائم میں موجود ہوں پنجاب ہاؤسنگ سوسائیٹی فیس ٹو لاہور میں یہ جو میری پیچھے اپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ دارالثقافت انٹرنیشنل کالج لاہور یہ پاکستان کا وہ واحد ادارہ ہے جو بچوں کو یہ اپرچنیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنے ایم بی بی ایس کا فسٹیئر یہاں فیزیکلی کمپلیٹ کر سکتا ہے وہ بچے جو کوویٹ کی وجہ سے اور دوسری وجہ سے اپنے سال ضائع کر رہے تھے اب ان کے لئے ایک بہت بڑی اپرچنیٹی ہے کہ وہ یہاں پر آ کر اپنا فسٹیئر فیزیکلی یہاں پر کروا سکتے ہیں تو آئیے آج ہم آپ کو ان کے ایڈمیشن پراسز انوارمنٹ اور کلاسز کے بارے میں بتا دیں گے جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے دارالثقافت انٹرنیشنل کالج کے پرنسپل جناب عثمان صاحب آج ہم ان سے جانیں گے ایڈمیشن پراسز کے حوالے سے یہاں کے انوارمنٹ کے حوالے سے اور کلاسز کے حوالے سے تو جی عثمان صاحب اسلام علیکم میرا نام عثمان صغیر ہے میں یہاں پر دارالثقافت انٹرنیشنل کالج میں ایزا پرنسپل کام کر رہا ہوں میں نے ریسنٹلی چائنہ سے نورٹس ویسٹ یونیورسٹی جسے چائنیز میں شیبت آشے بولتے ہیں وہاں سے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی ہے ان بائیو کمیسٹری فرسٹ آف وال میں آپ کو دارالثقافت انٹرنیشنل کالج کا تھوڑا سا انٹرڈکشن دے دیتا ہوں دارالثقافت انٹرنیشنل کالج جو ہے وہ دو ہزار سترہ میں یہاں پر اس کی بنیاد رکھی گئی جب یہ کالج ہم نے یہاں پر بنایا تھا اس کا مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستانی سٹوڈنٹس میں چائنیز لینگویج اور چائنیز کلچر کو پرموڈ کیا جائے کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ فیوچر جو ہے وہ ہمارا اس وقت سی پیک اور پاک چائنہ فرنڈشپ کی وجہ سے وہ چائنہ کے ساتھ بہت زیادہ ریلائی کرتا ہے تو بہت ساری اپرچونٹیز ہیں پاکستانی سٹوڈنٹس کے پاس چائنہ کے حوالے سے کہ وہ چائنیز یونیورسٹی میں پڑھیں اور چائنیز ڈگریز کو لے کر یہاں پر پاکستان میں آئیں کیونکہ آنے والے وقت میں چائنہ یہاں پر بہت سارے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے جا رہا ہے تو یہاں پر بہت ساری جوگز پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے اوفر کی جات سکتی ہیں جب ہم نے یہاں پر دوزار سترہ میں دارالس کافت کا یہ انیشیئیٹیو لیا تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے چائنیز یونیورسٹی ہے جس کا میڈیکل کالج ہے شنیانگ میڈیکل کالج شنیانگ میڈیکل کالج نے ہماری اس کوشش کو سرہتے ہوئے اور اس میں اپنا انٹرسٹ لیتے ہوئے ہمارے ساتھ کلیبریشن کی اور اس کلیبریشن کے نتیجے میں ہم ان کے اوفیشنل پارٹنر کے طور پر یہاں پر ریکنگائز ہوئے پاکستان میں اس کی وجہ سے پاکستانی سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ فائدے یہاں پر مل سکتے ہیں جس میں کہ سب سے پہلا جو فائدہ ہے اور جو سب سے زیادہ بڑی اپورٹنٹی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے یہاں پر ہے وہ یہ کہ ہم یہاں پر فیزیکل کلاسیز ایزا شنیانگ میڈیکل کالج یہاں پر کروائیں گے جس میں کہ چائنیز لینگویج پڑھائی جائیں گی اور کچھ ایم بی بی ایس کے کورسز پڑھائی جائیں گے چائنیز لینگویج کے لیے یہاں پر چائنیز ٹیچرز ہم نے ہائر کی ہیں جو کہ پاکستانی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے چائنیز لینگویج سکھائیں گے اس کے علاوہ ایم بی بی ایس کے کورسز کے لیے یہاں پر ہمارے پاس پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں جو کہ یہاں پر ایم بی بی ایس کے کورسز پڑھائیں گے اس کا فائدہ کیا ہے پاکستانی سٹوڈنٹس اس کا بہت زیادہ بینیفیڈ لے سکتے ہیں بہت زیادہ آج کل پاکستانی سٹوڈنٹس اس چیز کا ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ آن لائن کلاسیز جو مختلف پلیٹ فارم پر وہ لے رہی ہیں میٹر کے سٹوڈنٹ ہیں یا ایف ایسی کے سٹوڈنٹ ہیں اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا اس میں اگزیمنیشن میں بھی پرابلم آتی ہے اور چیزوں کو لن کرنے میں بھی پرابلم آتی ہے سو اسی چیز کو اوور کم کرنے کے لیے جو سٹوڈنٹس شنیانگ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیں گے چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ بھی چائنا نہیں جا سکتے آن لائن کلاسیز کی وجہے وہ ہمارے پاس یہاں پر فیزیکل کلاسیز لیں گے آن لائن کلاسیز میں جو جو مشکلات آتی ہیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے یہاں پر فیزیکل کلاسیز لینا یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا بینیفیٹ ہے اب تیسرا سوال جو آپ نے میرے سے کیا تھا کہ یہاں پر ایڈمیشن کس طرح سے لینا ہے اس کا پروسیجر کیا ہے اس کا پروسیجر یہ ہے کہ آپ ہمارا آفیس وزر کر سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایڈمیشن فار مجود ہے جو کہ فیل کر کے اور جتنے بھی ریکوائیڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ ہمیں پروائیڈ کر کے تو آپ کا ایڈمیشن سنیانگ میڈیکل میں ہو جائے گا یا آپ گھر بیٹھے ہوئے آن لائن ہماری ویب سائیڈ ہے www.tarilskaffert.com وہاں پر آپ جائیں گے تو ڈیریکٹ وہاں پر لنک مجود ہے آن لائن سٹوڈنٹس کا آن لائن سٹوڈنٹ ایڈمیشن فارم کا وہاں پر جا کے ایڈمیشن فارم فیل کریں گے جیسے ہی وہ ایڈمیشن فارم فیل کریں گے یا وہ ہمارے آفیس میں آ کے ایڈمیشن فارم فیل کریں گے within a week ان کو ایڈمیشن لیٹر جو ہے وہ آفر کر دیا جائے گا ایڈمیشن لیٹر کے بعد جو باقی کی تمام ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کو بتا دی جائیں گی جس میں کہ مزید کون کون سے ڈاکومنٹس چاہیے وہ ان کو بتا دی جائیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ 8 نومبر سے یہاں پر داروستافت انٹرنیشن کالیج میں جو سٹوڈنٹس جو ایڈمیشن لے لیں گے ان کا کلاسیز 8 نومبر سے سٹارٹ کر دی جائیں گے اس میں میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے فرسٹ یئر کے سٹوڈنٹس ہیں جو پچھلے سال جنہوں نے یہاں پر فیزیکل کلاسیز لیں تھی جو کہ اراؤنڈ باؤوٹ 60 to 70 سٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ سارے کے سارے پرموٹ ہوکے سیکنڈ یئر میں اپنی کلاسیز آن لائن کلاسیز اب لے رہے ہیں فرسٹ یئر کلاسیز اپنے یہاں پر پڑھانی تھی آن لائن کلاسیز اب وہ یونیورسٹی میں لے رہے ہیں اور سب کے سب اچھے مارکز میں پاس ہو چکے ہیں اور ان سٹوڈنٹس میں اور جنہوں نے ڈریکٹ فرسٹ یئر میں آن لائن کلاسیز لی تھی ان کی چائنیز لینگویج میں واضح فرق ہمیں تو دیکھنے میں ملا ہے آپ بھی ایکسپیریئنس کر سکتے ہیں ہمارے کالج میں آئیں یا ہماری مزید ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو ہم نے جو پچھلے سٹوڈنٹس ہیں ان کے کمنٹس شیئر کیے ہیں ان کا ایکسپیریئنس شیئر کیا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے انوائرمنٹ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا یہاں پر ہم نے انتہائی کمفرٹیبل اور ڈیویلپمنٹل اور انیشیئیٹیو انوائرمنٹ کریئیٹ کیا ہوا ہے جس میں کمفرٹیبل کلاس رومز ہیں بچے بہت آسانی کے ساتھ زیادہ ٹائم پیٹ کر اور موڈرن ٹیکنیکز کے ساتھ کلاسیز لیں گے اس کے علاوہ جو ہوسٹلز ارینجمنٹ ہیں وہ ہماری بہت اچھی ہیں اس کے علاوہ جو ہمارا اٹینڈنس سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہے اٹینڈنس سسٹم کی میں سپیشلی بات کرنا چاہوں گا اس میں جو سٹوڈنٹس ہیں جیسے ہی کلاسیز لینے کے لیے کیمپس میں انٹر ہوں گے ان کی بائیومیٹرک اٹینڈنس یہاں پہ کی جائے گی جس کا میسیج ان کے پیرنٹس کو فورا جائے گا اور اسی طرح سے جیسے ہی کلاس اپنی ختم کر کے کیمپس سے باہر جائیں گے تو تب بھی اس کا فورا میسیج ان کے پیرنٹس کو کنوے کر دیا جائے گا آخر میں میں تمام سٹوڈنٹس کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے چائنیز انوائرمنٹ سے ریلیٹر چائنیز لینگویج کو سکھیں اور ایم بی بی ایس کی کلاسز لیں گے اور اس کے علاوہ سٹوڈنٹس کو یہ بینیفٹ ہے کہ وہ چائنہ کی اتنی بڑی میڈیکل کالج میں چینیانگ میڈیکالج جو کہ 1949 کے کورمیٹ ادارہ ہے وہاں پر ان کو پڑھنے کا موقع ملے گا تو میں آپ سب سے یہ کہوں گا کہ آپ یہاں پر ہمارے کیمپس کو وزٹ کریں کیمپس کو وزٹ کر کے انوائرمنٹ کو دیکھیں ہماری کلاس روم کو دیکھیں ہمارے ٹیچر سے ملیں اور اس کے بعد آپ ڈیسیجن لیں کہ آپ یہاں پر ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں کیمپس کو وزٹ کریں گا اسلام علیکم میرا نام زریافہ نے میں شنیانگ میڈیکل کالج میں سیکنڈ یر کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے فرسٹ یر ادھر پاکستان میں دھرال ثقافت کیمپس میں کیے دیو ٹو کوویڈ پینڈیمک چائنہ کی بارڈرز کلوس تھے اسی وجہ سے ہمارے لیے آرینج کیتے کلاسز چائنہ کی شنیانگ میڈیکل یونیورسٹی ایدھر دھارال ثقافت کے کیمپس میں جو سٹوڈنٹس ابھی امڈی کیٹ دے چکے ہیں اور وہ اس میں ناکام ہوئے تو میں ان سٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایدھر دھارال ثقافت انٹرنیشنل کالج میں ابھی شنیانگ میڈیل کالج کے فرسٹ تیر میں ایڈمیشن سٹارٹ ہیں تو جو بھی ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو شنیانگ میڈیل کالج کے اس کیمپس سے ایڈمینسٹریشن سے رابطہ کریں میرا نام ڈاکٹر سمیلہ ہے میں نے اپنی ایمی بی ایس کم دلیڈ کیا چائنہ سے گنان میڈیکل یونیورسٹی سے سو ابھی میں ریسنٹلی پاکستان آگیا ہوں تو کچھ سٹورنٹس جو کہ چائنہ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ بارڈر کلوز ہونے کی وجہ سے ہم ایڈمیشن نہیں لے سکتے لہذا میں ایدھر آیا تھا ویزرٹ کرنے کے لیے تو اس ادارے کو میں نے دیکھا ہے کہ یہاں بہت اچھی اپرچنیٹی موجود ہے جو سٹورنٹس باہر جانا چاہتے ہیں اور ابھی نہیں چاہ سکتے لہذا ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ادارہ پریفر ہے اور انہیں چاہیے کہ یہاں اپنا ون ایئرز کمٹیٹ کریں اور کمٹیٹ کرنے کے بعد وہ سیکنڈ ایئر میں فردر باہر جا سکتے ہیں جبکہ یہ کوویڈ الحمدللہ اگر ختم ہو جائے گا اور یہ ہونے والا ہے لہذا ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ بہت اچھا جو اینا وہ ٹائم ان کا جو وہ سیو کر رہا ہے سو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے موسیقا کے لئے زیادہ تophоне ونتا آمل عقابی because here they have very professional teachers, Chinese teachers and also the organisers have very good experience studying in China also organised this institute for Chinese language training so after studying here, maybe 2, 3 or 4 years and many students have already passed their HSK 3 or HSK 4 but this is... in Pakistan, only learning in Pakistan یہ ہے جواری عمید ویدیشی طور پر ایمین میں تاہیوم قادم شہاری رہنی کو اندازم کتاب ہے میں عمید یک کاری اور امن یاد یک کسک وaramی مجھے مجھے اعطاب ہون Spirit جواری چیز کتاب ہے یہ اگر ناگرین ہے جواری شہاری وطفید جواری شہر کتاب ہے ہمارے کے لئے ایسا ہمارے کے لئے